انیس سال کی ایک لڑکی اپنی پریبار کے ساتھ ایک ادھیکاری کے پاس جاتی ہے ادھیکاری ہوتا ہے اس سرکل کا ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو لڑکی نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ کئی مہینے سے لگاتا بلاتکار ہو رہا ہے جتنا اس نے بولا اتنا ہی بولتے بولتے وہ زور زور سے رونے لگتی ہے جیسے ہی فوق فوق کے رو رہی تھی ڈی ایس پی نے کہا کہ آرام سے اپنی بات کرو تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے تمہیں پوری طرح سے انصاب دلانے کی کوشش کی جائے گی اب اس کے بعد اس لڑکی نے پوری کہانی بیان کی کہانی بیان کرنے کے بعد ہی اس نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ بلاتکار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی سرکار میں ایک منتری ہے اس کا رشتدار بھی شامل ہے اور جیسے ڈی ایس پی نے یہ بات سننے ڈی ایس پی کے تیبر بدل جاتے ہیں اور اسی بیچ میں ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ جو پریبار کے لوگ ہیں وہ تھوڑا باہر چلے جاؤ اس لڑکی سے مجھے اکیلے میں کچھ بات چیت کرنی ہے اب بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ڈی ایس پی نے سوال کچھ اس طرح سے کرنا شروع کیے جیسے کیا اس کا وہ ایک ایک چر کر کے چیر ہرن کر رہے ہیں اس کے تن کے جو کپڑے ہیں وہ جدہ کر رہے ہیں لڑکی فبک فبک کے رو رہی تھی لیکن اس ڈی ایس پی کو اس بات پر کوئی فرق نہیں بڑھ رہا تھا کہ آخرکار وہ کیا سکر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اب لڑکی پریشان ہو جاتی ہے لیکن انصاف کے لیے وہ آئی تھی اور چار طرف سے جب ہمت ہار چکی تھی تب ہی اس آدھیکاری سے آ کر اس نے سمسیا بیان کی تھی اب وہ جاتی ہے میڈیکل پرکشن کرانے کے لیے جب میڈیکل پرکشن شروع ہوتا ہے تو میڈیکل پرکشن کرنے والے ڈاکٹر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آخرکار ریپ کس نے کیا ہے کس نے بلاتکار کیا ہے اب ڈاکٹروں کے سوال بھی کچھ اس طرح کے بھدے سوال تھے جیسے کہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ وہی گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے گھر تو پہنچ جاتی ہے لیکن اس کی آواز پوری زندگی کے لیے شانت ہو جاتی ہے تھم جاتی ہے اور یہ گھٹنا یہ کہانی جب سوشل میڈیا کے مادھیم سے لوگوں کو پتا چلتی ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی پولیس کے ادھیکاری جس بات کے لیے جس رکشہ کے لیے قسم کھاتے ہیں وہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹر جنہیں بھگوان کا درزہ دیا جاتا ہے وہ آخرکار ایسے سوال کیسے کر سکتے ہیں اس گھٹنا نے پورے پردیش کے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے آخرکار اس لڑکی کو کبھی انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن جتنے لوگوں نے بھی کہانی سنی ہے وہ جھگجوڑ دیا ہے انہیں پریشان کر دیا ہے انہیں آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا ہے راجستان پردیش کا ایک زلہ ہے شری گنگا نگر اور اسی کا ہی ایک سرکل لگتا ہے سورتگڑ سورتگڑ سرکل کا ایک تھانہ لگتا ہے رجیہ سر دراصل اس کا ایک گاؤں ہیں ساول سر اور بات کر رہا ہوں چار اپریل دو ہزار چوبیس کی صبح لگ وقت سات بجے کے آس پاس گوپی نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے اور گوپی نام کا لڑکا اپنی بہن کو لگاتار آباز دے رہا تھا آباز لگا رہا تھا کہ آشا آشا لیکن آشا کی آباز نہیں آ رہی تھی اس کا جو گھر تھا اس کا جو کمرہ ہے وہ کمرے میں آرام سے سوئی ہوئی تھی دن نکلنے والا تھا اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ آشا اتنی دیر تک اپنے کمرے میں ہی رہے وہ جلدی نہ اٹھے تب اس کا بھائی اس کمرے کی طرف جاتا ہے دو چار بار آواز لگاتا ہے اور آواز لگانے پر جب کوئی ریسپونس نہیں آتا تب اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کی بہن رسی سے بنا ہوا فنسی کا فندہ تھا باقی صدس سے تھے وہ بھی جڑ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری گاؤں کے لوگوں کا موقع پر جمگھٹ لگ جاتا ہے اور جیسے ہی موقع پر جمگھٹ لگتا ہے اس کے لاش کو اتارا جاتا ہے اس کی ارثی بنائی جاتی ہے اور ارثی کو بجائے شمشان گھاٹ لے کے جانے کے اسے سیدھے تھانے کے پریسن میں لے جاتے ہیں اور وہاں پھر لوگ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی کھانے بھی آئی تھی یہ لڑکی ڈی ایس پی کے پاس بھی گئی تھی اور یہ لڑکی ایس پی کے پاس بھی گئی تھی لوگوں نے مردہ بات کے نارے لگانا شروع کر دیے اور نارے لگائی رہے تھے کہ اسی بیچ میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی لگاتار تب ہی لوگوں کو یاد آتا ہے کہ جو لڑکی مر چکی ہے جس کی ارثی بنی ہوئی ہے وہ آخر کار لڑکی نے یہ بات بول کر دی دراصل اس لڑکی نے تین اپریل دو ہزار چوویس کی دو پہر لبک بارے بجے کے آس پاس آس پاس کے کچھ پترکار تھے تین چار پترکاروں کو اپنے پاس بلاتی ہے ان سے کہتی ہے میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جیسے پترکاروں نے مائی کو اس کے سامنے لگایا جیسے پترکاروں نے اپنے کیمرے شروع کیے تب لڑکی نے بولنا شروع کیا اس لڑکی نے کہا کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تب سے جب اس کی بھاوی یعنی کہ اس کی بھاوی کے نام سپنا ہوتا ہے اس کی بھاوی بارمی کلاس کے ایکزام دے رہی تھی گھر والوں نے انومتی دی تھی کہ اگر تم سپنا پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ سکتی ہو کوئی اعتراض نہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس کے لیے سپنا کو شہر جانا پڑھ رہا تھا اور وہاں سے شہر جانے کے لیے بس پا کرنے پڑھ رہی تھی سپنا جب بس میں بیٹھ کے شہر پڑھنے کے لیے جا رہی تھی ایکزام دینے کے لیے جا رہی تھی تو اسی بس کے اندر گاؤں کے ہی تین لوگ جائے کرتے تھے اب وہ گاؤں کے تین لڑکے وہ بھی پڑھائی کر رہے تھے اب ان لڑکوں میں ایک کا نام آشوک کمار ہوتا ہے ایک کا نام لال چند ہوتا ہے تیسرے کا نام شب چند ہوتا ہے اب یہ تینوں کے تینوں لڑکے اس شادی شدہ مہلا کے جب آس پاس جائے کرتے تھے تو شروع شروع میں یہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے دیکھتے دیکھتے باتچیت کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور باتچیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایکزام کے بارے میں باتچیت کرنے لگتے ہیں کہ تمہارا ایکزام کیسا گیا ہے تم نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے کل ملا کر ان کی جو نزدیکیاں تھیں ان کی جو باتچیت تھی وہ دھیر دھیرے آگے بڑھنے لگتی ہیں اور ایک دوسرے پر یہ وشواس کرنے لگتے ہیں لیکن اس وشواس کے لابہ اور کوئی بات ہی نہیں تھی ان تینوں لڑکوں نے اس مہلا سے جو شادی شدہ مہلا ہوتی ہے اس سے باتچیت کرتے کرتے اس کا اس طرح سے وشواس جیتا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے پتا نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے دراصل اسے شادی شدہ مہلا کا بلاتکار کیا جاتا ہے اور جب اس کا بلاتکار ہو رہا تھا تب اس کا ایک ویڈیو اس کی کچھ فوٹوگرافز جب وہ نیوڈ عوستہ میں ہوتی ہے تو اس کو وہ اتار لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج جو بھی کچھ ہوا ہے اس بات کو یہی دفن کر دینا اس لئے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یادی تم نے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی تو سمجھ لینا کہ تمہارے یہ فوٹو تمہارے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائیں گے جولائی 2023 میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے بلاتکار کے کچھ وقت بیٹھتا ہے اس کے بعد پھر سے ان لڑکوں کو لگتا ہے کہ سپنا کوئی بار پھر سے بلائے جائے اور سپنا آ جاتی ہے کیونکہ اسے در لگ رہا تھا کہ اس کے فوٹو اس کے ویڈیو کے ان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اس کی چھوٹے چھوٹے دو ماسوم بچے ہیں ان کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اب ان کا لڑکوں کا جب من کرتا تھا کیونکہ وہ اسی گی گاؤں کے رہنے والے تھے جب من کرتا تھا تب بلالیا کرتے تھے اور ملنے کا ایک اسطحان ہوا کرتا تھا کھید وہ مہیلہ کھید میں چلی جائے کرتے تھے اور یہ لڑکے بھی کھید میں ہی جا کر اس کے ساتھ باری باری سے بلاتکار کر رہے تھے جب من کرتا تھا تب اسے کسی نہ کسی بہانے سے بلالیا کرتے تھے ابھی تک تو ٹھیک تھا لیکن اس مہیلہ سے جب کہا کہ تمہاری ایک نند ہے جس کا نام آشا ہے کیونہ تم اسے بھی بلاؤ جب اسے بلانے کی بات آتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے گڑگڑانے لگتی ہے کہتی ہے کہ بھائیہ جو بھی کیا ہے سکھ کیا ہے لیکن میری نند کو اس میں مت گھسٹو تب یہ دھمکے دیتے ہیں کہ تمہارا جب ویڈیو فوٹو یہ وائرل کر دی جائے گا نہیں تو صرف ہماری صرف فون پر باتچیت کر دو اب آپ فون پر باتچیت کرانے تک تھی تو وہ تیار ہو جاتی ہے فون پر آشا سے ان تینوں لڑکوں کی باتچیت شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ اشو کمار لالچند شپچند تینوں باری باری سے باتچیت کر لیا کرتے تھے ابھی باتچیت کا سلسلہ بھی شروع ہی ہوا تھا کہ انہوں نے جو پرانا اتھیاس تھا پرانا جی ہسٹری تھی وہ کھول کے رکھ دی کہ ہم تمہاری بھاوی کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے ایسا کر رہے ہیں ان کا ویڈیو ان کا فوٹو ہمارے پاس ہے جدی تم نہیں آئیں تو تمہارے بھاوی کے فوٹو ہم وائرل کر دیں گے یعنی کہ نند کو بھی آنے کے لیے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ چاہ کر بھی وہ منع نہیں کر پائی کیونکہ اس نے سوچا کہ میرے دو بھتیجوں کا سوال ہے ایسی چل رہا تھا لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے تیہیس دسمبر دو ہزار تیہیس کی یہ بات ہے یہ دونوں بھابی اور نند آ رہے تھے کھیت کی طرف سے اور اسی بیچ میں تینوں لڑکے آپس میں سامنے ٹکرا جاتے ہیں اور تینوں لڑکے ان دونوں کے ساتھ مل کر آمنے سامنے بلاتکار کرتے ہیں جب یہاں تک بھی بات نہیں تھمتی ہے تب اس مہیلہ کو ایسا برا لگتا ہے یعنی سپنا کو اتنا خراب لگتا ہے کہ اس کی زندگی خود تو خراب ہوئی ہوئی اس نے اپنی ننک کی زندگی خراب کر دی ہے اس لئے وہ اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ سب لوگ گھر کے پریوار کے لوگ کھیت پر کام کر رہے تھے اور اسی بیچ میں موقع پاتے ہی وہ اپنی شریر میں آگ لگا لیتی ہے لگ بگ اسی پرتیشت وہ جھلس جاتی ہے اور اس کے جھلس جب پریوار والوں کو پتا چلتا ہے تو رو رو کر براہل ہو جاتا ہے اسے آنان فانہ نہیں ہوسپیٹل لے کے جاتے ہیں ہوسپیٹل میں اس کا اچار شروع ہی ہوا تھا یہ ڈاکٹر نے اسے لبھا ایک سپتہ کے بعد باپس گھر بھیج دیا اور جب گھر باپس آتی ہے تب اس نے اپنے جلے ہونے کی کہانی بیان کی کہ آخرکار وہ جلی کیوں تھی آخرکار اس کے ساتھ ہوا کیا تھا لیکن ننت کے ساتھ جو ہوا اتیا چار تھا نہیں دفن کر دو اور جو اس مہیلہ کے علاج میں جو بھی پیسے کھڑ چھوں گے ہم کوشش کریں گے لیکن ایسی دھیرے دھیرے کر کے وقت آگے بڑھنے لگتا ہے اور جن لوگوں نے یہ گھنونہ کرتے کیا تھا ان کے پریبار والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس مہیلہ کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوتا ہے 23 فروری 2024 کو اس مہیلہ کی موت ہو جاتی ہے اس مہیلہ کی موت ہوتی ہے پریبار والوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی کہانی گھڑی گئی ہے اس لیے اس مہیلہ کے پریبار والوں نے اس کے سسوال والوں پر ایک مقدمہ دائر کر دیا اور وہ اپنے اس ماملے میں جڑ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وقت آگے بڑھتا ہے اب ننت کو جس طرح سے بلائے جاتا تھا کیونکہ پہلے بھابی کی ویڈیو بنائے تھا پھر ننت کا بھی ویڈیو بنا لیا گیا اب ننت چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہی تھی اور لگاتار ایسے ہی چل رہا تھا اس کا جب من کرتے تھے تب اسے بلالیا کرتے تھے اور تینوں تینوں مل کر اس کا لگاتار اس کا ریپ کر رہے تھے چوبیس مارج دوہجار چوبیس کو اس لڑکی نے اتنا پریشان ہو جاتی ہے اس نے پتر لکھا پتر لکھنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے تب اس کے بھائی کو جب پتا چلتا ہے تو بھائی نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی تھی تب اس نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا جیسے کیا بھائی کے ساتھ ہوا تب اس کا بھائی اسے لے کے جاتا ہے سیدھا ڈی ایس پی کے پاس پوری کہانی بیان کرتا ہے ڈی ایس پی نے جس طرح کے اسے سوال کیے وہ سوال بہت بھیانک تھے وہ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد جاکھر ایس پی سے باتچیت کرتی ہے ایس پی کو پوری کہانی زناتی ہے لیکن نہ تو ایس پی کا دل پرشیجا اور نہ ہی ڈی ایس پی کا دل پرشیجا کیونکہ ڈی ایس پی ایس پی اور اسے علاقے کے جتنے بھی آفیس ہرتے وہ جانتے تھے کہ اس میں جو ایک بلاتکار ہے جس کا نام شپ چند ہے شپ چند کا ایک رشتدار ہے جو کی راجستان پردیش کے سرکار میں منتری ہے اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنے سے گھورا رہے تھے ڈی ایس پی کہتا ہے کہ صرف ایک یا دو کے خلاف شکایت کرو تینوں کے خلاف شکایت مت کرو جیسا ہم کہتے ہیں ویسی تحریر دو ہم تمہاری جیسی کہوگے ویسی ہی کاروائی کریں گے یعنی کہ وہ جو مکھے آروپی ہوتا ہے اس کو پولیس بچانے کی کوشش کر رہی تھی اسے لڑکی پریشان ہو جاتی ہے اب اس لڑکی کو بلائے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا میڈیکل پرکشن کرا لو لیکن میڈیکل پرکشن کے لیے اسے اس دن بلائے جاتا ہے جس دن کے ہسپیٹل کی چھٹی تھی پورا دن بیٹھ کر وہ لڑکی ہسپیٹل میں آ جاتی ہے پریشان ہوتی ہے رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے اور اگلی دن جب ہسپیٹل جاتی ہے اس کا جب نمبر آتا ہے تب اسے ڈاکٹر بھی کچھ اسی طرح کے بھدے بھدے سوال کر رہے تھے وہ لڑکی بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی پریشان ہو چکی تھی گھر جاتی ہے اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے کیا بات میڈیم آئے اور جب میڈیم آئے گی تو معاملہ ہائلائٹ ہوگا اور اسے انصاف مل جائے گا یعنی کہ تین اپریل دوہجار چوبیس کو اس نے میڈیا والوں کو اپنے پاس بلائے ان کے سامنے پوری کہانی بیان کی اور کہانی بیان کرنے کے بعد وہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ کہانی جب سوشل میڈیا پر ٹی وی پر یا پھر اخواروں کے مادہم سے لوگوں کو پتا چلے گی تو کاروائی ہوگی لیکن دس وار ایک گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد بھی یہ کہانی سوشل میڈیا پر نہیں آئے تھی اور اس لڑکی کو لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے جب اس کا دن نکلا یعنی کہ وہ ایسی سوئی کی دن نکلا تو پھر وہ اٹھی نہیں پائی اور اس کے پریبار کے لوگ گاؤں کے لوگ اس کی ارثی کو لے کر جب وہاں جاتے ہیں تھانے میں تب جا کر پولیس کی نیند ٹوٹتی ہے تب جا کر ڈی ایس پی کاروائی کرنے کے لیے آتر ہو جاتے ہیں اور جو مکھے آروپی ہوتا ہے اس آروپی کو پولیس گرفتار کرتی ہے جس آروپی کا نام ہوتا ہے شپچند شپچند کو بھی گرفتار کر لیے آتا ہے اور جو دونوں آروپی ہوتے ہیں عشق کمار اور لالچند وہ پہلے ہی جیل جا چکے تھے یعنی کہ بھاوی پہلے مر جاتی ہے نیند بعد میں مر جاتی ہے دونوں کے مرنے کے بعد ان مری ہوئے عورتوں کو اب انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے یہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن پریبار کے لوگ ٹوٹ چکے ہیں اور دو بچوں کی پربارش کیسے ہوگی یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ نیند نے سوچا کہ دونوں بچوں کی پربارش کیسے ہوگی کاش کہ انہوں نے پہلے ہی دن اس کا ویروت کر لیا ہوتا اور جیویت رہتے ہوئے وہ اپنے پریبار کو ساتھ لے کر مدد مانگتے وہ چادیکاریوں کے پاس جاتے ویڈیو بناتے کچھ بھی کرتے لیکن انصاف انہیں مل ہی جاتا لیکن انصاف انہیں ملتا ہے شاید جن کی بات میں دم ہوتا ہے جیسے کیا یہ اس میں ایک منطری کا رشتدار ہوتا ہے اس لئے پولس کاربائی کرنے سے بچ رہی تھی لیکن اس کی آواز کوئی بنتا نہیں ہے اور سسٹم یہ بونا ثابت ہوتا ہے آگے بھاویشے میں کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ننہ در بھاویشے بھاوی کا جو چپٹر تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سوانے کا اددیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے اور جاتے جاتے آج آکاش کمار ہیں کابیہ مشرا مکلم اگروال ہیں مہیش راستوگی نسیم خان جتیندر ورما ترونس شاہو سمیت یادب انیل کمار جفر آلم ہردیب کمار تاریخ حسین گری راج گجر محمد بدرود دین کشوری سنگھ سمرن کور پراشی سنگھ عمران حسین عطل شرما ان لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہند جبھار